اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز سم وطن و میرے پیارے پاکستانیوں آج بیس نومبر دوہزار انیس آج چیف جسٹس و پاکستان آصف سعید خوصہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو خان صاحب نے دو دن پہلے ہزارہ موٹروے کی اوپننگ سیرمنی میں خطاب کرتے ہو کہا تھا کہ پاکستان کا نظام عدل کا دوہرہ میار ہے غریب کوتو کا انصاف نہیں ملتا امیر انصاف خرید لیتا ہے آج اس پہ افسوس کا اور تمکی امیز لہجہ اختیار کر کے آصف سعید خوصہ نے کہا کہ ججیوں پہ تنقید کرنے سے احتیاط کی جائے جناب آصف سعید خوصہ صاحب میں دو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کا جو سسر ہے نصیم حسن شاہ کوئی ٹائک فوڈ دا پتہ نہیں گٹو جا مر گیا کہ مگر ان لے گیا کہے گا جب اس نے نواز شریف کو سپریم کورٹ حملہ کیس میں کلین چٹ دی تھی تو نواز شریف کے پورے کیس اس وقت آپ وکیل تھے سارے کے سارے کیس آپ کی چوڑی میں آگی رہے تھے اور آپ نے رج کے لٹ میں چاہی تھی ایک بات دوسری جو آپ کا پرہا ہے تارک سعید خوصہ جس کو پچھلے الیکشن میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کی باتیں چل رہی تھی اس کی بیوی نرگس خوصہ کے ساتھ شباہ شریف کی گٹر گون تھی تلکہ تھے نجائز تلکہ تھے بلکہ وہ خود دیتا تھا شباہ شریف کو لو جی میاں صاحب تو ہاں نہیں ماردی رہتا تو ہاں کٹ کے دخاؤ پھر تارک سعید خوصہ نے اپنی بیوی نرگس خوصہ کو تلکہ دے کے شباہ شریف کو دے دی لہمیہ شب توفہ توڑے لی دو باتیں اب آپ کو اتنی تکلیف ہویا خان صاحب کے ایک بیان سے آپ کے فیصلوں سے نظر آنا چاہیے تاثر ملنا چاہیے حق سچ پر مبنی فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ نے ساری گیند خان صاحب کی کوٹ میں ڈال دی کہ خان صاحب نے وزیراعظم نواز شریف کو اجازت دی ہے ناہل کو جناب آپ نے چھوڑا ہے آپ کو خان صاحب کے بیان سے چھوٹے سے بیان سے اتنی اگر تکلیف ہوئی ہے اگر رتی براب تم ججوں میں غیرت ہے تو نیوز ورجینیا نے اپنے نیوز پیپر پہ جو انڈیپینڈٹ نیوز پیپر کے ساتھ اس کا الہاق ہے اس نے دو یا تین دن پہلے اپنے نیوز پیپر پہ نیوز ورجینیا نیوز پیپر پہ اپنی ہیڈلائن لگائی ہے پاکستانی کوٹس آر بچس آف ریچس جناب اگر غیرت ہے رتی برابر اپر تمام ججوں میں جاؤ لندن میں جا کے لندن کی اطالت میں جا کے ان پر کیس کرو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے آپ کے فیصلوں سے حقائق حقیقت سچ عدل انصاف نظر آنا چاہیے اب تم نے بولا تھا اس کو گارڈ فادر سسیلین میسٹر آصف سعید کھوتا تم سے ساری دنیا ڈرتی ہوگی یہ چاچا نہیں ڈرتا تم مافیا ہو خان صاحب نے صرف یہ کہا کہ پاکستان میں غریب کو انصاف نہیں ملتا امیر انصاف کرید لیتا ہے آپ کو اتنی اگ لگی اتنی مرچے لگی کیا یہ سچ نہیں ہے تم نے جس کو گارڈ فادر سسیلین مافیا نیحل کیا تھا پانچ ججوں میں تم بھی بیٹھتے تھے اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے لاہور ہائی کورٹ نے کیسے اس کو چھوڑا جب خان صاحب نے ڈیمنٹی بانڈ کی شرط رکھی تھی لاہور ہائی کورٹ کیسے تیرے ہی فیصلے کو کیسے ٹھوکر پہ اڑایا اس بھی کیوں نہیں تنقید کی جرد ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں پہ تحت کے توہین دالت کا نوٹس پیج کے دکھا یہ تم سب لوگ بھکواس ہو چور ہو حرام خور ہو ابھی تو میں نے تمہاری پرکچے تھوڑے اڑائے ہیں پاکستانیوں خان صاحب کا مقابلہ بہت بڑے مافیا سے ہے یہ جج نہیں ہے جب بھی کوئی خان صاحب کا وکیل کیس لڑنے جاتا ہے دو تین تو وکیل ہوتے ہیں نا نواز شریف کے مافیا کے اور جو سامنے جو بینچ ہوتا ہے دو رکنی تین رکنی چار رکنی پانچ رکنی جب لارجر بینچ ہوتا ہے ججوں کا وہ بھی نواز شریف کے وکیل ہوتے ہیں یہ اوقات ہے ان ججوں کی ٹگے ٹوکری بکتے ہیں پاکستان کے جاجی ٹگے ٹوکری میرے پہ جتنے مرجی ایف آئی آنے کرواؤ سائبر کرائم میں جاؤ نوٹس پہ جاؤ اپنا آپ کو درست کرو اپنا آپ کو درست کرو خان صاحب ان ججوں نے آپ کے ساتھ بڑا بڑا سلو کرنا ہے انہوں نے دسمبر میں خان صاحب پلین بنایا ہے پوری پی ٹی آئی کو نہل کرنے کا الیکشن کمیشنر پاکستان سردہ آمد رزا خان اور سپریم کورڈ لاور ہائی کورڈ سلام آبادیار کورڈ نواز شریف کے بکلہ میں یہ ایک بات تیہ پا چکی ہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے فارن فنڈنگ کیس میں یا تو پی ٹی آئی کو پوری کو فارق کرنا ہے یا خان صاحب کو فارق کرنا ہے تو خان صاحب آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلاخر آپ کو میرے بڑا فارمولہ زمانہ پینا ہے کہ آ کے میڈیا پہ بتاؤ کہ یہ جج یہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ یہ کرپٹ فوج کے افسر کرپٹ مافیا آپ کو چلنے نہیں دیتا یہ حقیقت ہے خان صاحب ڈرنا نہیں خان صاحب آپ اور میں حق پہ ہیں یہ جج جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہو کے لڑیں گے انشاءاللہ یہ اوقات ہے جو اپنی بڑیاں خود دے دیتے ہیں نواز شریف شماز شریف کو لوجمیہ صاحب تسی رکھ لو اسی ہور لے لنے ہیں یہ اوقات ہیں ججوں کی میرے پاس ہر جج کی رپورٹ ہے ہر جج کو بین کب کروں گا کرو میرے پی فائی آ رہے لو دے پٹھے نہ ہوں تا چور حرام خور جج پاکستان ہمیشہ کے لیے پہندہ بات انسان دے بچے بن جاؤ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ہاتھ میں انصاف کا تراؤزو دے دیا جائے تو ڈنڈی نہیں بچنی چاہیے مجھے تمکیاں دینے سے میرے پی فائی آ رہے کروانے سے سائبر کلام میں جانے سے میرے کار میں نوٹیو کیشن پہجنے سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں حق بولوں گا لو دے پٹھے نہ ہوں تا چور تے حرام خور پاکستان ہمیشہ کے لیے پہندہ بات